السلام علیکم میں ہوں دانش نیو باسی پاکستان کے سکوٹ کلان ہو گیا ونڈے اور ڈی ٹوئنڈی ماچز کے لیے کیا ٹائمنگز ہیں یہ بھی آپ کو بتاؤں گا لیکن اس سے پہلے جس کو کھلانا ہوتا ہے نا اس کو ایک گھر سے اٹھا کے لاتے ہیں ہاتھ پکڑ کے گود میں لاتے ہیں گود میں کہتے ہیں کھیلو 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 جس کو نہیں کھلانا ہوتا نا اس کی پرفارمنس ہو یا نہ ہو وہ نہیں کھلانا ہوگا پاس ہی کھڑا ہوگا چلو یہاں سے جاؤ یہ جو سنگین چیزیں ہیں نا پاکستان کریٹ یہ تباہ کر رہے ہیں میں کن پلیئرز کی بات کر رہا ہوں یہ میں آپ کو بتاؤں گا اور وائس کپتان شہداب کو یہاں پر برقرار رکھا گیا ہے خبریں گردش کر رہی تھیں یہاں کچھ خبریں خامہ ہی اڑا دی جاتی ہیں اور یہ کہہ دیا گیا ہے شہداب خان جو ہے کیونکہ وہ وائس کپتان اس ورح سے ان فیکٹ کیپٹن تھے افغانستان کے ساتھ لیکن اب وہ اس کے کیپٹن نہیں رہیں گے کیونکہ انہوں نے یہ بات کر دی پریس کونفیس میں کہ بابر آزم اور جو رزوان ہے ان کے اوپر انہوں نے بات کی کہ اب آپ کو وہ اچھے لگ رہے ہوں گے جو لوگ کرٹکس جو ان کے اوپر ہوتے تھے جتنے کرٹکس ہم ہوتا تھا وہ انہوں کو اچھے لگ رہے ہوں گے جس پہ آیا کہ یہ بات بورڈ کو اچھی نہیں لگی اب وہ کپتان نہیں ہوں گے وائس کپتان نہیں ہوں گے اور اب شان مسود وائس کپتان ہوں گے کیا ہو گیا شادابی وائس کپتان ہے نا تو کچھ نا ہماری یہاں حلچل مچائی جاتی ہے خامہ خائی کی خبریں جو ہیں وہ دے دی جاتی ہیں خیر اینیوی یہ تو ہے کچھ لوگوں کا شوق اسکوٹ پر نظر ڈالتے ہیں سب سے پہلے پاکسین کے پی ٹوینٹی کی بات کرتے ہیں باور آزم کپتان ہے یہاں پہ شاداب خان وائس کپتن فہی مشرف حارس رعوف افتخار احمد احسان اللہ امات وسیم محمد حارس محمد نواز محمد رزوان نسین شاہ سائم ایوب شاہین شاہ آفریدی شان مسود اور زمان خان آپ کو یہاں پر نظر آ رہے ہیں ٹی ٹوینٹی میچ چونکہ رمضانوں میں ہے تو افتار کے بعد رات نوبر شروع ہوگا جبکہ ونڈے شروع ہوگا دوپہر میں ساڑھے تین بجے ونڈے کی بھی چلیں میں آپ سے بات کر لیتا ہوں ونڈے سکوٹ کی بھی بات کرتے ہیں پھر ایک ساتھ تھوڑا سا ایک جو سنگین چیزیں مجھے لگتی ہیں اس پر بات کریں گے باور آزم کپتان ہے شاداب خان عبداللہ شفیق فخر زمان حارس رعوف حارس سوہیل احسان اللہ امام الحق محمد نواز محمد رزوان اس کے علاوہ محمد عصیم نسین شاہ سلمان علی آغا شاہین شاہ فریدی شان مسود اور اسامہ میری یہاں پر شامل ہیں اچھا اب یہاں پر آپ یہ دیکھیں عبداللہ شفیق کو انہوں نے ونڈے میں رکھا ہے یا رب مجھے بتائیں چار لگتار اس نے صفر حاصل کی ہے ٹی ٹوینٹی میں اس کے بعد جا کر آپ نے ان کو ٹی ٹوینٹی سے باہر کر دیا اس کی پرفارمنس نہیں تھی اس لیے ہم نے باہر کر دیا تاکہ لوگوں کے مو بند ہو جائے ونڈے میں آپ عبداللہ شفیق کو لے کر آگئے کس پرفارمنس پہ لے کر آئے ہیں آپ عبداللہ شفیق نے نیترلینڈ کے خلاف ایک میچ کھیلا دو رنز بنایا ہے اس کے بعد نیزلینڈ کے خلاف جو سیریز کے لیے گئی تھی ونڈے انٹرنیشنل کی اس میں وہ اسکارڈ میں نہیں تھا غالبا اور اس کے بعد آپ سیڈنلی ان کو اسکارڈ میں لے کر آگئے ونڈے میں یعنی ان کی ٹی ٹوینٹی کی جو پرفارمنسی وہ اور ونڈے میں جو ان کی کارکردگی تھی وہ اس کے بعد ان کو کس پرفارمنس پر ونڈے انٹرنیشنل میں آپ اسکارڈ میں لے کر آئے ہیں کوئی جواب دے گا اس کا یعنی کہ ٹی ٹوینٹی میں بری درہا آپ نے ان کو سارے موقعے دے دی ہے چار میچز میں ان کی ڈک ہو گئی چار میچز ان کو ملے آپ نے اس کے بعد جا کر ونڈے میں ان کو لے کر آگئے کس پرفارمنس پر لے کر آئے کچھ نہیں پتا اور اب آپ ان کو اپنے ان کو ٹیم میں رکھا ہے اگر آپ نے ان کو ٹیم میں رکھا ہے تو ان لڑکوں کیا خصور ہے جن کو آپ نے بغیر کھلائے باہر کر دیا یار سب سے پہلے میں بات کرتا ہوں اپنے ٹی ٹوینٹی کی بھی بات کر لیتا ہوں یہاں پر آزم خان کو آپ نے خالی دو موقعے دیئے نا اس کے بعد آپ نے آزم خان کو باہر کر دیا دیتے ہیں آزم خان کو بھی چار پانچ آپ ٹی ٹوینٹی میچز لگتا ہے اس کو کھلاتے بھی آپ یہ کیا بات ہوئی کہ پھر آپ نے کسی لڑکے کے لیے آپ کا کریٹی ایڈیا کچھ ہے کسی لڑکے کے لیے کریٹی ایڈیا کچھ ہے آپ کا یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہوئی ہے پھر آپ آگے چل کے بات کرتے ہیں پھر حسنین کا کیا خصور دیار ایک ونڈے میچ کھلا حسنین انزلین کے خلاف آپ نے اٹھا کر اس کو باہر کر دیا یعنی کہ حسنین کے لیے پیمانہ ایک میچ کا عبداللہ شفیق کے لیے پیمانے چار میچز کی اس میں بھی فیلئر اور اس کے بعد جا کر ونڈے میں کوئی پرفارمنس نہیں اس کے بعد ان کا ونڈے میں آپ ان کو لے کر آگئے حسنین نے کیا خصور کیا تھا ایک میچ کے بعد آپ نے محمد حسنین کو اٹھا کر باہر کر دیا پھر سب سے بڑی زیادتی کا شکار کامران غلام دومیاسٹک میں رنز کے امبار لگا دیئے اس نے سبسٹیٹوٹ کھلایا بیٹنگ اس کے آنے ہی سکتی تھی تینوں ونڈے اس نے نہیں کھیلے اسکارڈ میں ہی نہیں ہے کیوں نہیں ہے مطلب آپ نے اس کو اسکارڈ میں کیوں نہیں رکھا کامران غلام جس کو آپ نے موقع نہیں دیا تینوں میچز میں بغیر کھلایا آپ نے اس کو باہر کر دیا اور ایسے لڑکوں کو آپ لے کر آگئے جن کی کوئی پرفارمنس نہیں تھی وائٹ بال میں اور آپ نے ان کو اس اسکارڈ میں رکھ دیا کلیر فیوریٹیزم ہے یا نہیں ہے آپ کو لگتا ہے امانداری سے بتایا یا نہیں لگتا پھر شاناواز زانی کی بات کر لیں بھائی شاناواز زانی نے دو میچز کھیلے ہیں ٹوڈل ونڈے اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں اس کو سکارڈ کے ساتھ رکھتے ہیں رکھتے ہیں بھولہ کر دیتے ہیں آپ اس کو پھر آپ باہر کرتے ہیں سکارڈ میں نہیں رکھتے ہیں اب چلیں یہ بعد میں مان لیتا ہوں کہ وہ کیونکہ اے ٹیم کے ساتھ ٹور کر رہا ہے اور اس وجہ سے وہ اس میں شامل ہے تو آپ نے اے ٹیم میں ڈھال دیا چلو یہ بھی اچھی بات ہے کہ آپ اسکارڈ میں خامکہ ہی رکھتے تھے تو آپ نے اس کو اے ٹیم میں تو بھیجا ہاں پر کھیل کر رہا ہے لیکن بارال یہ ای ٹیم کے زیادتی ہے یہ اور مجھے یاد ہے شاہد آفریدی کی جب سیلیکشن کمیٹی آئی تھی تو شاہد خان آفریدی نے یہ بات بولی تھی شانہواز دھانی کے لیے بھی کہ یار آپ نے اس کو رکھا ہوئے کھلاتے ہی نہیں ہے کس لیے رکھا ہوئے زنگ لگائیں گے اس کو آپ تو یہ بارال شاہد آفریدی نے بات کی تھی لیکن چلیں یہ میں مان لیتا ہوں آپ نے چلو اے ٹیم کے ساتھ دے دیا آپ نے کہا یار وہ بیٹھا ہے اس کو جگہ نہیں مل رہی تو چلیں بات مان لے دیں پھر ایک اور لڑکا تیب تارو کو اپنے ٹی ٹی موخہ دیا نیوزیلینڈ کے خلاف بندے میں وہ سکارڈ میں تھا کھلایا نہیں کھلایا باہر بیٹھا کے رکھا باہر ہی کر دیا یار اسکارڈ سے بیٹھا کر آپ نے اس کو ٹیم میں نہیں ڈالا بغیر خلاف کسی کو کیسے باہر کر سکتے ہیں کامران غلام تیب تاہر حسنین کو ایک میچ آپ نے یہاں پر کھلایا آزم کو خالی دو میچز کھلایا اور آپ ان لڑکوں کو لے کر آ جاتے ہیں جن کے کوئی پرفارمنس نہیں ہوتی ہے اور ٹی ٹونٹی میں سپر فلوپ اس کے بعد آپ بندے ملے کر آ جائیں آپ مجھے بتائیں زیادتی ہے یا نہیں ہے تو بہرحال یہ جو کرکٹرز ہیں یہ کیا سوچتے ہوں گے کامران غلام بھی کیا سوچتا ہو گیا مطلب میں اور کیا کروں یار میں نے رنز لگا دیئے سکارڈ میں راہ مجھے کھلایا نہیں کیا کروں میں وہ بھی سوچتا ہو گیا کیا ہو گیا آپ اپنے کومنٹس بتا سکتے ہیں اور آپ کو یہ ٹیم کیسی لگی ہے اور اگر میری کچھ باتوں سے اختلاف ہے تو موسٹ فیلکم آپ بلکل کر سکتے ہیں چینل کو لائک بھی کریں اور سبسکرائب بھی کریں اللہ حافظ